ایبل بل کو ساتھ لے کے چلے کشمیر کے سفیر بنے گلگت بلدستان خیبر پختول خواب پنجاب اور سندھ اور کراچی سب کے ترجمانی عمران خان صاحب نے کی اس کا نتیجہ کیا نکلا اس کا انعام کیا ملا جب جب پاکستان کا کوئی وزیراعظم پاکستان کی سورنٹی پر سٹینڈ لے گیا کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا کیا کوئی لیاقت علی خان بنے گا کوئی بے نظیر بھٹو کی طرح خدا نخواستہ مزید شہید ہوں گے کیا اور کیا گولیاں کھا کہ عمران خان صاحب کی درہ جیل میں جائیں گے کیا پاکستان کی سلامتی پاکستان کی سورنٹی اسلام حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سٹینڈ لینے کا انعام پاکستان کے وزیراعظم کو یہ ملے گا افسوس ہوتا ہے عمران خان صاحب تو وہ آدمی تھا اور ہے جس نے اللہ کے کرم سے وہ قوم جو سن 71 کے بعد حوصلہ ہار بیٹھی تھی وہ قوم جو مایوس ہی کا شکار تھی اس میں جید کا حوصلہ پیدا کیا وہ بھی ایک زمانہ تھا کہ پاکستان انگلینڈ اور ہندوستان جیسے ٹیموں کے خلاف جب کھیلتے تھے گراہوں کے خوش ہوتے تھے عمران خان نے جید کا حوصلہ دیا اور بتا دیا سن 92 میں دنیا کو ثابت کر کے دکھا دیا کہ پاکستانی ایک زندہ قوم ہے اور پاکستان کا جنڈہ پوری دنیا میں لہر آیا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جو نام کمانے کے بعد اپنی ذات کے چکر میں ہوتے ہیں اس آدمی نے کرکٹ پہ بس نہیں کی پھر فلانترافی میں آیا اور اپنے گوشت اپنے بدن کا گوشت ایک طرح سے کاٹ کے اپنا خون نہ چھوڑ کے اس نے اس قوم کو شوقت خانم دیا اور یہ کہا کہ میری ماں تو مر گئی کینسر پہ لیکن پاکستانیوں کی ماں کو مرنے نہیں دوں گا وہ بھی مثال قائم کی اور پھر تب دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں بین نظیر بھٹو اور نواز شریف کی میوزیکل چیر ہے کبھی میری باری کبھی تمہاری باری اور جب اقتدار کی لڑائی دیکھی پاکستان کی تباہی دیکھی میرٹ کی خلاف ورزی دیکھی کرپشن اقربہ پروری دیکھی تو پھر ان نوجوانوں کو جن کا آج ووٹ ہے وہ جب چھوٹے سے بچے دے ان کو ساتھ لے کے ایک کمپین چلائی پورے ملک میں پاکستان کو اٹھانے کی پاکستان کو مضبوط کرنے کی ایک کمپین چلائی لوگ کہتے ہیں اس کا سہارا تھا اس نے سپورٹ کیا اس نے سپورٹ کیا جس کے ساتھ قوم نہیں ہوتی اس گبگو گوڑے میں جتنی بھی ہوا بھر لو وہ نہیں اورتا وہ نہیں چلتا قوم پیچھے کھڑی تھی اس لیے اللہ تعالی نے ہمیں عزت دی اور پاکستان نے دیکھا دنیا نے دیکھا کہ اقوام عالم میں کیسے اپنے قوم کی لیڈرشپ کی جاتی ہے آج افسوس کی بات ہے پاکستان ان مشکلات میں ہے بلوچستان کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں ادھر جو حالات ہیں ٹرائبل بیلٹ میں جو حالات ہیں پاکستان کے امن و امان کے مسائل کل آپ پہ پورے ملک پہ داجر برادری کا اتجار دیکھا ایک طرف یہ چل رہا ہے اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو جیل میں کیسے رکھا جائے ان کو جیل میں کیسے تنگ کیا جائے ان کے وہ قلعہ کو کیسے نہ ملنے دیا جائے اور تحریک انصاف کے ورکرز پہ زندگی کیسے تنگ کی جائے یہ سوچے ہیں خدارہ ہوش کے نہ کھلنے خدارہ ہوش کے نہ کھلنے یہ نقصان عمران خان صاحب کا کم اور پاکستان کا زیادہ ہے پاکستان کو چلانا ہے پاکستان کو آ کے لے کے جانا ہے تو پاکستان کے سب سے بڑے لیڈر کو اس اڈیالیا جیل کے زندان سے نکال کر عوام کے بیچ میں آنے دو عوام اپنا فیصلہ کر چکے ہیں ہمیں ہمارا منڈیٹ واپس کیا جائے عمران خان صاحب کو بار لائے جائے ہمارے اسیران شاہ محمود خورشی دو بار کا وزیر خارجہ اس نے بھی ایک گناہ کیا تھا اس نے ریمنڈ ڈیویس کے معاملے پر کمپرمائز نہیں کیا تھا تو کیا پاکستان کی سورنٹی پر جو جو شخص کمپرمائز نہیں کرے گا اس کو کیا سزا ملے گی میرا خیال ہے وقت آگیا ہے کہ جو قوم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں قوم تو ان کو اپنے سر پر سجاتی ہے لیکن کچھ لوگ ٹرائنگ روم میں بیٹھ کے قبولیت کی بات کرتے ہیں دیکھئے ہم نے یہ ضرب المثل سنی آخری بات کیونکہ بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں آخری بات اور اس پہ غور کیجئے جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ترتے ہیں جو اللہ کو ماننے والے ہیں ان کو سنا رہا ہوں کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو زبان خلق کو نقار خدا سمجھو آٹھ فروری کو قوم نے ایک نقارہ بچایا جو اللہ کی طرف سے قوم کے دلوں میں ایک بات آئی دو تہائی نے عمران خان طریق انصاف کو پاس کیا سپورٹ کیا آپ نے نہیں مانا آپ نے قوم کی بات نہیں مانی قوم کے دلوں میں یہ بات کہاں سے آئی کیوں دو تہائی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے نہیں مانی نتیجہ دیکھ لیں مہنگائی دیکھ لیں پیٹرول ڈیزل گیس کی قیمتیں دیکھ لیں امن و امان دیکھ لیں خارجہ پالیسی دیکھ لیں اداروں اور عوام کے بیچ میں فاصلے دیکھ لیں ایک شخص باہر آئے گا وہ جب ایک بات کرے گا آپ یہ دیکھئے گا یہ فاصلے ختم ہو جائیں گے واپس شیر و شکر ہو جائیں گے ملک کا اس وقت قوم اور اداروں کے بیچ میں ایک مضبوط تعلق کی ضرورت ہے اور یہ سارے کام کب ہوں گے جب ملک کا قوم کا امت مسلمہ کا لیڈر باہر آئے گا اور ہم جیسے لوگ جو صرف ایک بات میں عمران خان کے ساتھ تھے یہ سبزلالی پرچم کسی روزگار کے لیے نہیں کسی پیتاگیر کے لیے نہیں کسی عہدے کے لیے نہیں عہدے پیارے ہوتے یہ بات پہلے کبھی نہیں کی آج کر رہا ہوں عہدے پیارے ہوتے اسی اڈیالہ جیل میں وزارتوں تک تو مجھے آفر ہوئی لیکن چھکرایا اور کھڑا رہا اللہ کے حکم سے کیونکہ مجھے اس بات کی ذکر تھی کہ لوگ کہیں گے کہ نو اپریل کی رات کھڑا علی محمد تم بھی ڈر گئے تم بھی بک گئے تم بھی بھاگ گئے انشاءاللہ نہ بھاگنے والے ہیں نہ ڈرنے والے ہیں اور نہ عمران خان کو چھوڑنے والے ہیں جب تک عمران خان بار نہیں آئے گا یہ اپنے دل میں یہ بات پکی کر کے رکھ لو پاکستان کے مسائل حل نہیں ہوں گے آپ سب کا بہت شکریہ ہمارے 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 ہ